بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں یو ایس کے ویزا کی یو ایس کے ویزا کی ٹورسٹ ویزا کی کیا یہ بیسٹ ٹائم ہے اپلائی کرنے کے لیے اور اگر آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا کب تک انٹرویو ہو سکتا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے انٹرویو میں سوالات کیا ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس لیے آپ نے کوئی بھی ویڈیو کا پارٹ جو وہ مس نہیں کرنا تاکہ مکمل انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے اس کے علاوہ جو اس چینل کے اوپر نئے ہیں وہ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹریول سے مطلع کی مگریشن سے مطلع آپ کو لیٹس انفرمیشن اس چینل سے ملتی رہے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو ویڈا ہے یو ایسے کا وہ انٹرویو بیس ہوتا ہے کہ انٹرویو والے دن ہی اسی ٹائم ہی آپ کا جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن آ جاتا ہے کہ آپ کو ویڈا گرانٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا لیکن یہ بات میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کریکٹ نہیں مانتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے جو آپ نے اپنا ڈی ایس ون سکسٹی فارم فیل کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ففٹی پر سمجھے ہے وہ آپ کے انٹرویو کے اوپر ہوتا ہے کہ جو ویڈا فیسر آپ سے سوال پوچھتا ہے کیا وہ سپیس سیٹسفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ بھی ویڈا پلائی کرنا چاہتے ہیں دوہزار چوبیس میں یہ بیسٹ ٹائم ہے ویڈا پلائی کرنے کا وہ اس لیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے ہیں یو ایسے میں تو آپ کے پاس ایک سالڈ اور مضبوط ریزن آ جاتی ہے کہ آپ ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یو ایسے تو ابھی یہ جنوری میں یا فروری کے سٹارٹ میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ تو نیکسٹ یئر کی ملے گی لیکن آپ کے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ریش ڈول ہو جائے گی اور ہوفولی جو میچز آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی اب آپ نے اپنی فائل کو مضبوط کیسے کرنا ہے ویزے اپلیکیشن کو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک چیزی یاد رکھیں جو آپ فارم فل کرتے ہیں اس کے اندر جو آپ انفارمیشن دیتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ پچاس پرسنٹ آپ کے ویزے کا ڈیسیجن اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے خود فارم فل نہیں کرنا آپ نے کسی ایکسپرٹ کی اس میں جو ہے وہ ہیلپ لینی ہے موسلی جو میری ویڈیوز ہیں میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ خود ویزا اپلائی کریں لیکن یو ایسے کے ویزا میں آپ نے اس طرح کی غلطی نہیں کرنی کیونکہ اس میں انہوں نے بہت ٹرکی سوال پوچھے ہوتے ہیں انہی سوالات کے جوابات کے اوپر وہ ہی آپ کے ویزے کا ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کے جو سوشل میڈیا لنکس ہیں ان میں آپ نے کچھ ایسی پوسٹ نہیں کرنی جس سے ویزا فیسر کو لگے کہ آپ ہمارا ویزا لینے کے اہل نہیں ہے تو جب بھی آپ نے ویزا پلائی کرنا ہے آپ کے انٹرویو کے درمیان جتنا بھی گیپ ہے تو آپ نے اس طرح کی کوئی بھی سوشل میڈیا کی پوسٹ نہیں کرنی اس کے علاوہ اگر آپ کا پہلے کہیں سے ویزا ریفیوز ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے اور آپ نے یو ایسی میں رہنا کہاں پر ہے وہ بھی آپ نے وہاں پر اڈریس اور پورا پلین ان کو دینا ہے اپنی فیملی کی تفصیل کاروبار کی تفصیل اپنے بارے میں تفصیل یہ آپ نے بالکل کریکٹ دینی ہے آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی قسم کا اس فارم میں جھوٹ بولیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا تو بڑے اچھے طریقے سے سب سے پہلے اپنے ڈی ایس ون سکسٹی فارم فیل کرنا ہے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے اپوائنٹمنٹ کے باری تو اپوائنٹمنٹ جو آپ نے لینی ہے وہ بھی آپ نے کسی ایکسپرٹ کو ساتھ بٹھا کے یا ایکسپرٹ کی ہیلپ لے کر اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے کیونکہ سم ٹائم بہت سے لوگ جہاں وہ غلط اپوائنٹمنٹ بھی بک کر لیتے ہیں بعد میں پھر بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں جو امبیسی فیز ہے وہ تقریباً ون ایٹی فائیو ڈالر ہے جو کہ آپ نے آپ کے انٹرویو سے تین دن پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنا فارم جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں آپ فارم ضرور ساتھ لے کے جائیں کیونکہ سم ٹائم وہ آپ کے فارم کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز بتاؤں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے لئے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت سے ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ چیز یاد رکھئے کہ جب آپ کا انٹرویو قریب آتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں ان کے پاس رکارڈ مجود ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہیں آپ کا بزنس کی ہے آپ کرتے ہیں یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے کیونکہ ایک بڑی کنٹری ہے اور آپ کو وہ اتنی آسانی سے ویزا نہیں دیتے آپ کے بارے میں مکمل چھانبین کرتے ہیں انویسٹی گیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہی پھر آپ کو ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے تو 50% ڈیسیجن ہو چکا ہوتا ہے آپ کے اپلیکیشن فارم کے اوپر اس لیے اس کو اچھے طریقے سے فیل کرنا بہت ضروری ہے باقی جو 50% ڈیسیجن ہے وہ آپ کے انٹرویو کے اوپر ہے اب دیکھیں سب سے پہلا جو ہم سوال پوچھتے ہیں وہ یہی پوچھتے کہ آپ یو ایس کیوں جانا چاہتے ہیں بہت بڑا سوال ہے کہ بہت بھی دوسری کنٹریز ہیں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اس چیز کا جواب وہ آپ کو بہت زیادہ اثینٹیک ہونا چاہیے کہ میں یو ایس کیوں جانا چاہتا ہوں آپ کی ریزن جو ہے وہ سالڈ ہونی چاہیے کہ میں اس ریزن کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں دوسری کنٹریز میں نہیں جانا چاہتا نمبر ٹو آپ یو ایس میں کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے اس چیز کا جواب بھی آپ نے اثینٹیک کرسی دینا ہے اگر آپ کسی ریالیٹی ہوئی جب فرینڈ کے پاس رہ رہے ہیں تب بھی آپ نے بتانا ہے لیکن اگر آپ کسی ہوتل میں رہ رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل اس کا مکمل اڈریس آپ نے ہوتل کتنے کا بک کیا یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی جو پرسنل ڈیٹیل ہے کاروبار کے محارے بھی ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ نے کریکٹ بتانی ہے اور ایک چیز یاد رکھیں آپ نے یو ایس کا ویزا جب فائل کرنا ہے یو ایس کا ویزا جب اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ٹیکس ریٹنے جو ہیں وہ آپ کے بزنس جو آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور آپ کی بینک سیٹ کے آپ بلکل ایکوریٹ میچ ہونی چاہیے ہم ان کو دیتے تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارا رکارڈ جو ہے وہ ضرور چیک کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے نینے ویزا ریجیکٹ ہوتے دیکھے ہیں جو فائنانشلی طور پر بہت سٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ان کی جو انکم ٹیکس ہے ان کا ریجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے یا کریکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ویزا جو رفیوز ہو جاتے ہیں تو یہ بیس ٹائم ہے یو ایس ویزا پلائی کرنے کا اگر آپ کو اس پر کوئی ہیلپ اوٹ چاہیے یا آپ نے فارم فیلنگ کرانی ہے یا مکمل آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو یہ میرا نمبر آپ کی ورس اپ کی سکرین کے اوپر ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اچھے کنسلٹنسی پروائیڈ کریں گے اور جو انبیسی میں سوالات ہوتے ہیں ان کی تیارے بھی آپ کو کروائیں گے تو امید کرتا ہوں یو ایس کے حوالے سے آپ کو لیٹس انفرمیشن کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ